آج ہمارے ساتھ منو جراؤ صاحب ہیں جو دینی بھاسکر میں کام کرتے ہیں پہلے ان سے سمجھتے ہیں کہ دینی بھاسکر میں ان کا کیا رول ہے پھر آگے بات اور آگے چرچہ ہوگی منو صاحب یہ بتائیے کہ دینی بھاسکر میں آپ کا کیا رول ہے پشمی چمپارن جلے میں دو سال پہلے بلکہ دھائی سال پہلے دینی بھاسکر اخبار لانچ ہوا میں لانچنگ ٹیم میں تھا اور یہاں پہ میری بھومی کا سہائک پربھاری کے روپ میں ہے جلے کی جتنی بھی خبریں آتی ہیں سب کا سمپادن سب کا پلیشمنٹ دینا اور مکھے روپ سے اس کو ایڈٹ کرنا یہ میرا پرائیم ٹاسک ہے بٹ دینی بھاسکر میں ایڈیٹوریل کے علاوہ سرکولیشن بیجیابن یا پھر جو بھی ہماری سماجی گتی بھی دیا ہے سب میں میری بھومی کا ایک گرجین کے روپ میں ہے اور میرے ساتھ لگ بھگ پچاس سے ادھیک سہیوگیوں کی ٹیم ہے جن کو منیٹرنگ کرنا گائیڈ لائنز دینا اور پرتی دین جیلے کے لیے جو بھی ہمارے پننے نردھاریت کیے گئے ہیں اس میں بہتر سے بہتر خبروں کا پلیشمنٹ کر کے پاٹھک کو سنتوشت کرنا یہ میری جیم ہواری ہے یہ بتائیے کہ آپ اس کام میں کب سے ہیں پترکاریتا میں یا دینک بھاسکر میں دینک بھاسکر میں تو میں لائنچنگ ٹیم میں ہوں میں نے آپ سے کہا کہ تین سال ہو گیا ویسے دو دسک ہو گیا پترکاریتا ٹوٹل ایکسپریئنس کتنا ہوا پترکاریتا میں دو دسک انیس سو نین آنوے سے میرا کیریئر شروع ہوا دلی ہندوستان میں میں وہاں پہ میں نے اپنا کیریئر شروع کیا اس سمیں میرے پردھان سمپادک اجی اپادیا ہوا کرتے تھے اور وہاں سے میری آترا شروع ہوئی پھر مزفرپور ہندوستان جب لائنچ ہوا سنجوگ سے میں اس لائنچنگ ٹیم میں تھا اور پیج ون پربھاری کے روپ میں میں نے چھ سال یوگدان دیا پھر پرادیشک ڈسک پہ میں نے کام کیا اس کے بعد متیہاری ہندوستان اخبار کا دس سال چھ سال تک بیورو چیف رہا پھر وہاں سے میری آترا تھوڑی ڈیفرنٹ ہوئی بکوز میرے پیتا جی کا دہان تھو گیا اور پھر میں نے اپنے جلے کی اور اپنا رخ کیا ان دنوں چوتھی دنیا ایک سابتاہی کا خبار آتا ہے اس میں بھی میں نے لگ بگ ایک سال تک کاری کیا پھر پربھات خبر دینک جاگرن ہوتے ہوئے آج دینک بھاسکر میں کاری رہت ہوں ٹھیک ہے کافی لمبا ایکسپریئنس ہے یہ بتائیے کہ کتنا دباؤ نیتاؤں کا ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر ان کی بات اور سچائی کو چھپائیے اور ان کے باتوں کو سامنے رکھنے کا کتنا پروہ ہوتا ہے دیکھئے زناب سمپل سی بات ہے کہ میں کئی اخباروں سے گجرا ہوں ہر اخبار کا اپنا سوروپ ہے سب کا اپنا نظریہ ہے سب کا اپنا پلیسمنٹ ہے اور پہلے کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں بہت فرق ہے پہلے اخبار ہوا کرتا تھا اب ایک بکاو مال ہے ہم وہی لکھتے ہیں جو ہمارا پاٹھک زیادہ سے زیادہ جڑ سکے لیکن برطمان میں جو دینک بھاسکر میں میں کاریرت ہوں اس کا سوروپ ان اخباروں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ صرف خبر اس لئے نہیں چھاپتے کہ عام عوام اس سے جڑ سکے بلکہ ہم لوگ مہیم بنا کر بھی خبریں چھاپتے ہیں جس کے دائرے میں کئی بار سفید پوشت لوگ آتے ہیں نیتاؤں کی بھی بھاگے داری ہوتی ہے تو ہم لوگ ان کو اتنی آزادی دیتے ہیں جسے کہ ہمارا بیسک سوروپ ڈسٹرپ نہ ہو آج کل کے زمانے میں بگیاپن ایک بہت اہم بھومی کا کے روپ میں اخباروں کے ساتھ جڑا ہے اور گاہے بگاہے ان لوگ کی بھی آشکتہ ہوتی ہے تو ایک لیمیٹیڈ سینیاریو تک مطلب ہم لوگ ان کو تھوڑی لیبرٹی دیتے ہیں مددوں پر لیکن اگر یہ آروپ لگائے جائے کہ ہم لوگ دباؤ میں ہیں تو میں انہی اخباروں میں جہاں سے گجر کر آیا ہوں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا because that was my previous house لیکن ابھی جہاں میں کاریرت ہوں یہاں پہ میں بلکل ششکت روپ میں بلکہ سندیش بھی دینا چاہتا ہوں کہ دینک بھاسکر میں سفید پوش یا نیتاؤں کا کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے چاہے وہ موکھی منتری ہو یا پنچائت ستر کا کوئی جن پرتنیدی بھی ہو ہم لوگ سوطنتر ہیں but we focused on evidence اگر ہمارے پاس evidence ہے تو ہم کسی کے لیے پاکش یا بی پاکش والی کوئی بھی خبر پرکاشت کر سکتے ہیں لیکن دباؤ سے کم سے کم دینک بھاسکر اخبار بلکل مقت ہے آپ کا اتنا لمبا عرصہ بیہار میں گزرا ہے اور بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ دو سمجدائی کے بیچ میں لوگ بھڑکانے کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے نیتا اس چیز کو آپ سوچتے ہیں کوئی ذریعہ ہے کوئی چمتکار کیا جا سکتا ہے کہ ایسی نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے دیکھئے یہ تو آپ نے بحث کا مددہ بتا دیا یہ ایک بار میں کچھ بلکل اگر ایک جرنلسٹ کے روپے مجھ سے کہا جائے ایک عام عوام کی بات الگ ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جو آپ نے آپ کو مرک سمجھتا ہو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا انبھاو ہے اور وہ بیسٹ آئیڈیاز دے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس معاملے میں بہت ججمنٹل نہیں ہو سکتے سینیریو الگ ہوتا ہے سیچویشنز الگ ہوتا ہے سوسل میڈیا بھی ہے پھر پرنٹ میڈیا کی ایک سیمائے ہیں ہم کچھ ایسا بھی نہیں پرکاشت کر دیتے سچ پوچھئے تو سچ جاننے کے بعد بھی میری ہر خبر نویز کی ایک جمعواری ہے کہ وہ اتنا ہی تک پرکاشت کے لئے جس سے ہماری سماجک سنڈچنا بنی رہے تو کئی بار ہمارے پاس سچنائے آتی ہیں ہم لوگ اس کو ایڈیٹ بھی کرتے ہیں پبلک اورینٹیڈ ویوز بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ صرف خبریں ہی پرکاشت نہیں کی جائے بلکہ کچھ ایسا بھی پرکاشت کیا جائے جس سے کہ گنگا جمنی جو سبھیتہ سنسکریتی کا ہم لوگ جو بار بار ذکر کرتے ہیں اس کی گریمہ برکر آ رہا سکے مورجی پرابلم کیا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں لوگ کی روچی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنا بھی ویڈیو چینل ہے وہ سارے موبائل پر آ چکے ہیں ٹی وی بھی دیکھنا کم کر دیا ہر چیز سوشل میڈیا اور موبائل کے اندر سمیت ہو گئی تو دیفنیٹلی پرنٹ میڈیا کا رول کم ہو گیا ہے جو ویڈیو مادیم کا چینل ہے اس کا پربھاؤ اور جنتہ بولتی ہے کہ یہ گوڈی میڈیا ہے آپ کے حساب سے کیونکہ آپ بیس سال سے اس کام میں ہیں کیا لگتا ہے کہ سچموج میں جو ویڈیو چینل ہے گوڈی میڈیا بن چکی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے بات سے لیش ماتر بھی سہمت نہیں ہوں کیونکہ پرنٹ میڈیا کا جو سرکولیشن ریپورٹ ہے being in charge of a ڈسٹک and I have experience of at least 6 ڈسٹک تو as far as that experience is concerned I am about to say کہ پرنٹ میڈیا کا مہت تو پہلے بھی تھا آج بھی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک سمانانتر سرکار کے روپ میں ہمارے سامنے electronic میڈیا یا کئی ایسے پورٹل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بٹ جو اپنا میرا ماننا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ اس بات سے سہمت بھی ہوں گے کہ ابھی بھی اگر ہم کو کچھ ایویڈینسل کہیں سٹک کرنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ پروف کرنا ہے we used to go according print میڈیا ہم لوگ کبھی بھی کسی ٹیلی ویزن پہ ظاہر کی ہوئے چیزوں کو preserve نہیں کر سکتے یا ان کو کوٹ میں نہیں لے جا سکتے لیکن print میڈیا میں اگر آپ کو کوئی ایویڈینس دینا ہوگا تو آپ ضرور اپنے دوستوں کو پریجنوں کو یا سہکرمیوں کو فون کریں گے کہ آپ کے پاس فالانہ ڈیٹ کا اخبار ہے کیونکہ اس کو وہ ایویڈینسیل پروف بنائے گا تو ابھی بھی روز صبح ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اٹھتے اٹھتے ٹی وی کھل کر بیٹھ جاتے ہیں ہم دفتر جاتے ہیں ہم گھر میں رہتے ہیں ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں تو ایک دینچاریا جو ورشوں سے بنی ہوئی ہے print میڈیا کی ہم اس مانسکتہ کو ابھی بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پبلک کے بدلتے ہوئے پریویش کے حساب سے print میڈیا بھی اپنے سوروپ کو بدل رہا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاٹھک کے آوشک چیزیں ہیں اس کی پورتی ہم اپنے الگ الگ پندوں کے دوارہ کر سکے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ print میڈیا کا مہتوہ گھٹا ہے بلکہ میرے حساب سے print میڈیا کا مہتوہ اور بھی بڑھا ہے کیونکہ ہم لوگ تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں صرف انٹیلیکچولز کے لیے ہوتی ہے کچھ عام عوام کے لیے ہوتی ہے اور کچھ ہاں اور نہ دونے ستھیتی میں ہوتی ہے تو کسی کو بھی کٹ کرے میں لے آ جا سکتا ہے but that needs evidence تو ہم اگر جیسے کی پیڈ نیوز ایک بات آ گئی اپنے گودی میڈیا کی بات کہہ دی یا کچھ اور بات کہہ دی تو وہ ایک ادھیکانستہ انٹیلیکچولز کے بیچ میں اچھے اچھے شبدوں کو پیش کر کے بحث کیا جاتا ہے but literally saying کہ ایسی کوئی باتیں بہت دور تک کسی پرکرن میں سامنے ہو سکتی ہیں لیکن اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کئی بار بہت دور تک پربہوشالی نیوز آگے چل کر فیک ثابت ہوتا ہے اور کئی بار جس نیوز میں بہت ششک contents ہوتے ہیں evidential سارا کچھ ہوتا ہے وہ زیلوں سے باہر تک نہیں جا سکتی ہیں تو سب کا الگ سوروپ ہے لیکن گودی میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا whatever you're saying I disagree because اس کا سوروپ الگ الگ روپ میں ہے ہم اس کو ایک کسی پکش کو لے کر we can't make it generalize this is my own view and I think because having 20 years of experience in journalism مجھے لگتا ہے کہ largely میری بات سے لوگ سہمت ہوں گے اور جو نہیں سہمت بھی ہوں گے میں ان سے بھی سہمت ہوں کیونکہ سب کا نظریہ آلاگ ہے تو یہ آپ کے نظریہ میں ہے کہ ایسا ٹیلی ویژن میں جو چینل چاو رہا ہے اس میں گودی میڈیا ٹائپ کا کچھ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ depends on circumstances ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اپیسوڈ ایسا آئے یا کوئی ایک چیز ایسا آئے جس سے کہ ہم اس کو ترت لگے کہ میں نے کہا کہ ہم اس کو اس کا صوروب بدل سکتا ہے اور جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے میں جس سنستہ سے جڑا ہوں یا جن جن سنستہوں سے جڑ کر آیا ہوں کئی بار ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن ان کے آئیو بہت الب کالین ہوتی ہیں اوریجنل میں اگر آپ برانڈ ہیں آپ سچ لکھنے کا ززبہ رکھتے ہیں تو سنگھیا سمیت ہو سکتی ہے لیکن سٹرونگ رہے گی اور جو بکاؤ مال ہیں یا جو اس طرح چیزوں میں وشاست کرتے ہیں یا انجین کے اوپر تیگ یہ ہے وہ ہر جگہ ہے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں اس کیا سندیش دیں ریگارڈ مطلب کس طرح سندیش سماج کے لیے سب سے پہلے تو میں ہر وہ سماج ہر وہ دیش ہر وہ راج ہر وہ ویش پتل پر بھی یہ بات کہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ اس تریوں کا سممان ہے جہاں پہ ان سکھا کیلئے چندتائیں وقت کی جاتی ہیں اور جہاں پہ ان کو ریگارڈ دیا جاتا ہے وہ سنسکرطی سبیتہ چاہے ہمارا پراتن کال ہو میں ایک اگزامپل بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں ریگوید میں ہم لوگ نے تین مہیلاؤں کے بارے میں سنا اپالا گھوشا بیمبا میرے میرے مطلب جانتے بھی ہوں گے ان لوگ نے بھی اپنے جوانے میں کئی پوروشوں کو ساسطر آرث میں پراجت کیا تھا اور اگر جس دن یہ دونوں پلری برابر ہو جائیں گے اس دن مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی سنسکرطی کو یہ اورونا کرونا ٹائپ کوئی بھی وارس بھی نہیں چھوپائے گا اور ہماری پہچان ایک سشکت روپے پریلق چیت ہو پائے گی بہت شکریہ بہت بہت